پنجابی زبان کے مشہور شائر اور صوفی بزرگ بابا بلے شاہ کا جنازہ پڑھانے سے مولویوں نے کیوں انکار کیا؟ انہیں مسلمانوں نے علاقے کے قبرستان میں دفن کیوں نہ ہونے دیا؟ ان کا جنازہ ملنگو اور خواجہ سراؤں نے کیوں پڑھایا؟ بادشاہ اور انگزیب، عالمگیر اور مجدد علف ثانی کو بلے شاہ سے کیا دعوت تھی؟ انہوں نے بلے شاہ پر پبندی کیوں لگائی؟ بلے شاہ سکھوں اور ہندووں سے پیار کیوں کرتے تھے؟ اور وہ کچھ ہی دنوں بعد قتل ہو گیا بلے شاہ اپنے پیروں میں گھنگرو باندھ کر کیوں ناچا کرتے تھے؟ دوستو یہ سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں مگر اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے دوستو بلے شاہ کی پیدائش سن سولہ سو اسی میں بہاولپور کے ایک گاؤں اچھ گلانیا میں ہوئی بلے شاہ کا اصل نام سید عبداللہ شاہ تھا جبکہ ان کے مرشد شاہ عنایت قادری نے پیار سے ان کو بلے کا لکب دیا تھا بلے شاہ کے والد کا نام سید شاہ محمد درویش تھا جو کہ عربی اور فارسی کے ایک عالم تھے اچھ شریف میں رہتے ہوئے بلے شاہ کے والد کے معاشی حالات ٹھیک نہ تھے چنانچہ بلے شاہ جب چھ سال کے ہوئے تو ان کے والد حجرت کر کے ملک وال تشریف لے آئے ان دنوں ظلہ قصور میں چودری پانڈو نامی ایک شخص نے پانڈو کی کے نام سے قصور میں ایک گاؤں عباد کیا جس میں مسجد کے لیے اسے امام کی ضرورت تھی تو کسی نے اسے بلے شاہ کے والد سید شاہ محمد درویش کا بتایا تو چودری پانڈو انہیں ملک وال سے پانڈو کی لے آیا اور شاہ صاحب یہاں مسجد کے امام کے فرائض سر انجام دینے لگے بلے شاہ نے بچپن میں عربی اور فارسی کی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی جبکہ بلے شاہ خرچہ چلانے کے لیے کبھی کبھی مویشی بھی چرایا کرتے تھے بلے شاہ نے اپنا درس نظامی علامہ غلام مرتضی کے مدرسے سے مکمل کیا جو کہ قصور شہر میں واقعہ تھا درس نظامی مکمل کرنے کے بعد بلے شاہ مولم کی حیثیت سے اسی مدرسے میں پڑھانے لگے ظاہری تعلیم حاصل کر کے مدرسے میں طلبہ کو تعلیم دینے کے بعد بلے شاہ نے اپنے باطن اور روح کی فلاح کے لیے جدو جہد شروع کر دی اور مجذوب بن کر مختلف شہروں میں گھومنے لگے اسی دوران ان کی ملاقات شاہ انایت اللہ قادری سے ہوئی شاہ انایت اللہ عربی اور فارسی کے بہت بڑے عالم تھے ظلہ قصور میں شاہ انایت اللہ کو ایک عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا یہ مغلباد شاہ اورنگزیب عالمگیر کا دور تھا اس دور میں تصوف سے تعلق رکھنے والے صوفی اکرام کو کلام لکھنے اور لوگوں کو تبلیغ کرنے پر پبندی تھی چنانچہ شاہ انایت اللہ کے پیرو مرشد محمد علی رضا شتاری نے ان کو قصور چھوڑ کر لاہور جانے کا حکم دیا شاہ انایت اللہ لاہور تشریف لائے اور یہاں انہوں نے ایک مدرسہ بنایا جس میں طلبہ کو عربی فارسی اور تصوف کی تعلیم دی جاتی تھی جبکہ وہ مدرسے سے کسی بھی قسم کا مالی فائدہ حاصل نہیں کرتے تھے اور اپنا گزر بسر کرنے کے لیے کھیتی باڑی کیا کرتے تھے شاہ انایت کے فیض اور کرامات کو دیکھتے ہوئے بلے شاہ نے شاہ انایت کو اپنا پیرو مرشد مان لیا اپنے مرشد سے ملاقات کا ذکر بلے شاہ ایک شیر میں ایسے کرتے ہیں مطلق ذات جمال وخایا وحدت پایا شورنی ہن میں ہو گیا ہور دا ہورنی یعنی بلے شاہ کا کہنا تھا کہ مرشد سے ملنے کے بعد ان کی زندگی ہی تبدیل ہو گئی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بلے شاہ کو اپنے مرشد سے عشق ہو گیا انہوں نے اپنے مرشد سے عشق میں اپنا گھر بار چھوڑ دیا جس پر ان کے گھر والوں اور برادری والوں نے ان کو بہت برا بلا کہا بلے شاہ کے مرشد چونکہ ذات کے عرائیں تھے اور بلے شاہ آل نبی اولاد علی تھے اس لیے بلے شاہ کی برادری کے لوگوں نے انہیں کافی سمجھایا کہ وہ اپنے مرشد سے جان چھڑوا لیں جس کا ذکر بلے شاہ اپنے اشار میں یوں کرتے ہیں بلے نو سمجھاون آئیاں بہنا تے بھر جائیاں ملنے بلیا ساڑا کہنا چھڑ دے پلا رائیاں آل نبی اولاد علی نو نراز ہو گئے تو بلے شاہ نے پیروں میں گھنگرو پہن کر ناچ ناچ کر اپنے مرشد کو منایا دوستو بلے شاہ اپنی شاعری میں بھی زیادہ تر اپنے مرشد کی تعریف کرتے دکھائی دیتے ہیں اور بابا بلے شاہ کی شورت کا سبب بھی ان کی شاعری ہی بنی بابا بلے شاہ نے اپنی شاعری کے ذریعے انسانوں میں انسانیت کو بیدار کیا اور اخلاق آلیہ کا سبق دیا وہ اپنی شاعری میں مسلمانوں کو انسانیت کے ناتے ہندووں اور سکھوں سے محبت کرنے کا درس دیتے تھے اسی لیے بلے شاہ کی شاعری کو ہندووں اور سکھوں میں خوب پسند کیا جاتا ہے دوستو یہ مخل بادشاہ اورنگزیب آلمکیر کا دور تھا کہ جب بلے شاہ کا کلام چھاپنے پر پبندی لگ گئی کیونکہ بلے شاہ اپنی شاعری میں وحدت الوجود کے فلسفے پر زور دیتے تھے بلے شاہ کے مطابق وحدت الوجود کا مطلب یہ تھا کہ خدا کی ذات واحد اور مطلق ہونے کے ساتھ ساتھ ہر جگہ موجود بھی ہے اور یہ پوری کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے خدا ہی کروا رہا ہے گویا خدا کائنات کے ہر انسان اور ہر شے میں موجود ہے اس کا ذکر بلے شاہ اپنے اشعار میں یوں کرتے ہیں جتول ویکھا اسول اوہی قسم اسے دی ہو اور نہ کوہی نام نشان نہ میرا سنیوں جو آکھاں تو سنچپ کر رہی ہو اس بارے میں بلے شاہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ صورتوں کی کسنت مصنوعی ہے جس کی مثال وہ یوں دیتے تھے کہ تمام لباسوں کے رنگوں اور ڈیزائن کے پیچھے ایک ہی کپاس ہوتی ہے مطلب یہ کہ اس کائنات میں ہر شے کے پیچھے ایک خدا ہی ہے وحدت الوجود کے فلسفے کو وہ اپنے اشعار میں یوں بیان کرتے ہیں آپے آہو آپے چیتا آپے مارن ڈھایا آپ صاحب آپ وردہ آپے مل وکایا آپ سنیتے آپ سناوے آپے گاوے آپ وجاوے ہتوں کول سرور سناوے ان الحقدی تار ہلاویں سولیت منصور چڑھاویں یعنی بلے شاہ کے مطابق انہیں ہر چیز میں رب دکھتا تھا یہ تھا بلے شاہ کا فلسفہ وحدت الوجود مجدد الفثانی جونکہ فلسفہ وحدت الوجود کے خلاف تھے اور اورنگ زیب عالمگیر مجدد الفثانی کا پیروکار تھا لہٰذا اورنگ زیب عالمگیر نے بلے شاہ پر کلام چھاپنے اور لوگوں کو تبلیغ کرنے پر پبندی لگا دی انیس سو سنتالیس کے بعد بلے شاہ کے کلام کو اکٹھا کیا گیا اس کے بعد اس کا اردو انگلیش فارسی اور گروہ میٹھی میں ترجمہ ہوا دوستو بلے شاہ کے بارے میں ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک دن بلے شاہ مویشی چرا رہے تھے کہ ان کے جانور کسی کی فصل میں داخل ہو گئے اور فصل کھا لی تو فصل کے مالک نے بلے شاہ سے شکایت کی اور بلے شاہ نے جلال میں آ کر فصل کی طرف غور سے دیکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے فصل اللہ کے حکم سے دوبارہ آباد ہو گئی ایک مرتبہ بلے شاہ اپنے ہجرے میں کچھ ملنگوں کے ساتھ بیٹھے تھے رمضان کے ایام تھے اور کچھ ملنگ ہجرے کے باہر بیٹھ کر گاجریں کھا رہے تھے اتنے میں مسلمانوں کا ایک کافلہ گزرا انہوں نے ملنگوں سے کہا کہ رمضان کریم میں چر رہے ہو تمہیں شرم نہیں آتی ملنگوں نے جواب دیا کہ رمضان میں بھوک نہیں لگتی مسلمانوں کا کافلہ سمجھا کہ یہ شاید عیسائی ہوں گے تو مسلمانوں نے ملنگوں سے پوچھا کہ تم کون ہو ملنگوں نے فورا جواب دیا کہ مسلمان اتنے میں مسلمان گھوڑوں سے اترے اور ملنگوں کو خوب مارنا شروع کر دیا اس کے بعد مسلمان بلے شاہ کے ہجرے میں داخل ہوئے اور بلے شاہ سے پوچھا کہ تم کون ہو بلے شاہ نے ہاتھ کے اشارے سے ان کو باہر جانے کا کہا مسلمان ان کو دیوانہ سمجھ کر چلے گئے ملنگوں نے بلے شاہ سے شکایت کی اور کہا کہ مسلمانوں نے ہمیں مارا ہے تو بلے شاہ نے کہا کہ تم نے یقینا کچھ قصور کیا ہوگا انہوں نے کہا کہ حضرت ہم نے کچھ نہیں کیا بلے شاہ نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے تم سے کیا سوال کیا تھا ملنگوں نے جواب دیا کہ انہوں نے ہم سے پوچھا تھا کہ تم کون ہو اور ہم نے جواب دیا کہ ہم مسلمان ہیں بلے شاہ نے فرمایا دیکھا کچھ بنے ہو تو مار کھائی ہے ہم کچھ نہیں بنے لہذا ہم بچ گئے ہمیں تو خود نہیں پتا کہ ہم کون ہیں جس پر بلے شاہ نے یہ اشعار کہے بلہ کی جانے میں کون نہ میں مومن وچ مسیطہ نہ میں وچ کفردیاں ریتا نہ میں پاکاں وچ پلیتا نہ میں موسیٰ نہ فیرون بلہ کی جانے میں کون دوستو بلے شاہ نے اپنے شاعری میں انسانیت کا درست دیا اور وہ مسلمانوں کو ہندووں اور سکھوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تلقین بھی کیا کرتے تھے تو اس وقت کے مولویوں نے بلے شاہ کے خلاف آواز اٹھائی اور یہ کہہ کر ان پہ کفر کے فتوے لگا کہ یہ تو ہندو اور سکھوں کی حمایت کرتا ہے حالانکہ بلے شاہ سکھوں اور ہندووں کی حمایت کے ساتھ ساتھ سکھوں کو یہ بھی کہتے تھے کہ مسلمانوں کا نہ حق قتل نہ کرو جب بندہ سنگھ براغی بہادر نے مسلمانوں کو مارنا شروع کیا تو بلے شاہ نے اسے کہا بندہ سنگھ تیری اور اورنگزیب کی تلوار میں کیا فرق ہے اس کی تلوار نے گروہ گوبن سنگھ کے بچوں کو مارا اور تیری تلوار بے گناہ مسلمانوں کو مار رہی ہے چنانچہ بندہ سنگھ نے بلے شاہ کی بات نہ مانی تو سترہ سو سولہ میں بندہ سنگھ کی لاہور کے گورنر نواب عبدالسامد خان کے ساتھ جنگ ہوئی اور بندہ سنگھ اس جنگ میں مارا گیا دوستو بلے شاہ بلے شاہ اپنے اہد کے سماجی اور مذہبی جبر کے خلاف انتہائی تمانہ آباز تھے جو اپنے اہد کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو کر جد و جہد کرتے رہے دوستو بابا بلے شاہ نے شادی نہیں کی اور جب تک ان کے مرشد شاہ انعیت زندہ رہے بابا بلے شاہ انہی کے ساتھ رہے جب شاہ انعیت کا انتقال ہوا تو بلے شاہ لاہور چھوڑ کر قصور واپس آ گئے اور یہاں مستقل طور پر ڈیرہ لگا لیا ستتر سال کی عمر میں بلے شاہ کافی کمزور ہو گئے اور اکثر بیمار رہنے لگے ایک دن اپنے پاس بیٹھے مرید اور ملنگوں کو کہنے لگے کہ اب ہم جا رہے ہیں ملنگ پریشان ہو کر رونے لگے کہ بلے شاہ دنیا سے جا رہے ہیں تو بلے شاہ نے فرمایا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں مگر لوگوں کے دلوں میں زندہ رہوں گا اور یہ شیر کہا بلے شاہ اسا مرنا نہیں گور پے کوئی ہور دوستو سترہ سو ستاون میں ستتر سال کی عمر میں بلے شاہ کا وسال ہو گیا علاقے کے مولویوں اور مفتیوں نے بلے شاہ کو کافر کہہ کر جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا اور انہیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ ہونے دیا تو چند ملنگوں اور خواجہ سراوں نے بلے شاہ کا جنازہ پڑھا کر انہیں شہر سے کہیں دور دفنا دیا اور آج بلے شاہ کے مزار کے چاروں طرف ایک شہر عباد ہے جسے شہر قصور کہا جاتا ہے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اس طرح کی پوری سرار اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل کے آئیکن کو پریس کریں